بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو عید کے متعلق جو نیو ساتھ سامنے آئی یعنی کہ جو لیٹس اپ ڈیٹ آ چکی ہیں الحمدللہ کنفرم میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں میں ابھی میں دیکھ رہا تھا عجوہ خجور اور سکری خجور دونوں مکس کی ہوئی ہیں عجوہ خجور میں کھا رہا تھا اور میں دیکھ بھی رہا تھا کہ عجوہ ماشاءاللہ میں خود خرید کر لیا تھا آپ کو پتہ ہی مدینہ منورہ سے پانچ کلو ہم نے دس کلو لی تھی ایک برا دوستہ ساتھ دونوں میں مل کر اور انیس ریال کلو میں ملی تھی اچھے والا بڑا دانہ لیا تھا دیکھ یہ رہا تھا کہ اس کو نا کارگو میں مت بھیجیں عجوہ کو خاص کر عجوہ کو یہ میں نے اس چیز کو پرگورد کیا ہے ورنہ وہ پہنچ جاتی ہے ٹھیک ٹھاک لیکن پاکستان میں آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد بھائی وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بہرحال ہم بات کر لیتے ہیں جی عید کے متعلق سعودی ریوے میں انتیس رمضان ہوں گے یعنی انتیس روزیں ہوں گے یا تیس ہوں گے اس کے متعلق ماہر فلقیت کی طرف سے کیا کہتی ہے کیا ہے یہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اور جو میرے جیسے ماہر فلقیت بنے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر کچھ ویڈیو رہا شیئر کرتے ہیں وہ تو انتیس کا ہی میں دیکھ رہا معنی بات انہی کی جاتی ہے جن کی میں یہاں پر آپ کو ٹویٹ دکھا رکھا ہوں اور ساتھ میں ابھی میں یہ تفصیل آپ کو پڑھ کر بھی دکھا دیتا ہوں میں بات یہ ہے بھائی کہ ایک چیز پھر کے لیے کر دو ویڈیو کو شروع میں کہ سعودی ریویان میں کوئی بھی نتھو فتو بندہ جیسا کہ میں آپ جیسے بول لیتا ہوں آپ کے ساتھ جو ویڈیو وگرہ ہم شیئر کرتے ہیں سعودی ریویان میں کوئی بھی کسی قسم کی اپنی طرف سے رائے نہیں دے سکتا ہے یعنی کہ انتیس رمضان ہوں گے جی تیس کے تیس رمضان نہیں ہوں گے تو فلان دن ہی دوگی اس کے اوپر اس بندے کو گرفتار کر لیے جائے گا سوشل میڈیا کو اس چیز کے اوپر نظر رکھئے گا تھوڑا اپنے خود سے کوئی بھی کسی قسم کی ویڈیو اپنے تجزیہ مات دیگئے گا ہاں کوئی ماہرے فلکیت ہیں ان کی بات آپ شیئر کر سکتے ہیں جیسا کہ خالدالزاک صاحب ہیں ان کی ماہرے فلکیت ہیں ان کی بات بھئی رمضان کا چاند جب نظر آیا تھا اس ٹیم بھی اور ابھی بھی ان کی بات مانی جاتی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر نشر کی جاتی ہے کیوں یہ سعودی ریبیا کے منظور شودہ بندے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے اور لکھا ہوا کیا عید الفطر دو مائی کو عید الفطر سعودی ریبیا میں ان کے مطابق ہو رہی ہے ابھی میں آپ کو تھوڑی بات سمجھاتا ہوں اور یہ رمضان کے مطلب 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے آپ خود سے بھی ضرور دے لیں یا میں آپ کو بتا جاتا ہوں میں بات یہ ہے کہ 29 رمضان کو یہ کہا گیا ہے کہ چاند دیکھا جائے گا لیکن ان کے بقول خالدالزاک جو محرے فلکیت ہیں ان کے بطور یہ ہے جی کہ 29 کو سورج گروپ ہونے سے چار گھنٹے پہلے چاند چھٹ جے گا تو چاند سورج گروپ ہونے کے باہ آباد نہیں دیکھا جائے گا 30 رمضان یعنی 30 رمضان 30 روزے کو مغرب کے بعد چاند دیکھا جائے گا تو 30 روزے ہوں گے جی دو مائی کو سعودی ریبیا میں عید ہوگی اور تین تری کو پھر پاکستان میں ہوگی بارال یہ تو ان کے بھائی جو آئیڈیاز ہیں محرے فلکیت کے جو میں آپ کو بتا دیا ہیں لیکن انتیس والے دن جو بھی ہوگا وہ آپ ساتھ شیئر کریں